خیالات کے بعد اب آخری مقرر نماز مغرب کا وقت بڑا قریب ہے پھر بھی مناسب یہی ہے کہ حضرت بھی اپنے ارشادتِ آلیہ سے ہمیں نوازیں اس کے بعد انشاءاللہ دو شیر سلام پاک کے ہوں گے نماز مغرب ہوگی پھر آپ تمام احباب اوپر تشریف لے جائیں گے تشریف لاتے ہیں حضرتِ علامہ مولانا محمد حنیف صاحب رزوی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت علماءِ ملتِ اسلامیہ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلو لهم الرحمن ودہ معزز و محترم حاضرینِ کرام عزیز صاحب زادگان اور جملہ حضرت اللہ و محمد ابراہیم خوشتر صاحب سے متعلق اور تعلق اور محبت اور قرب رکھنے والے احباب یقیناً جیسا کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا ہے موت تو یقینی ہے اس سے کافر بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر اگر زندگی گزار دے تو رب پھر اس کو کیسی حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے ایمان اور عمل کے بعد وہ رب کی بارگاہ میں کیسا مقبول اور محبوب بندہ ہو جاتا ہے کہ سیجعلو لهم الرحمن ودہ رحمان کی طرف سے اس کی محبت کو ہر ہر شئے میں مودد کر دیا جاتا ہے اس کی جیتی جاگتی جو مثال ہمارے سامنے ہیں وہ مرہوم علامہ محمد ابراہیم خوشتر صاحب کی ہے یہ ایک اینی مشاہدہ ہے جو میں نے مورشش کے پہاڑوں پر اور سمندر کے کناروں پر مورشش کی گلیوں میں اور مکانوں کے چھتوں پر اپنوں اور بیگانوں کی زبان پر جو خوشتر خوشتر سنا تو میں نے آنکھوں سے یہ محسوس کر لیا کہ جب رب کو زندگی بھر اس نے یاد کیا اور محبوب کی محبت میں یہ سب کچھ قربان کرتا رہا تو رب نے اس کو کیسی زندگی عطا فرما دی ایسی عام زندگی کے اپنے اور ہونے کا ایک راستہ ہوتا ہے اسی لئے ہمارے آقا رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا گیا تو برجستہ ہاتھ اٹھا دی کہ اللہم رفیق العلا اللہم رفیق العلا تو اسی لئے ہمیں اس کا غم نہیں غم اس کا ہے کہ ہمارا سرپرست ہمارا رہبر ہمارا رہنما ہمارا شفیق جو ہم کو رہنمائی ہر وقت تو کرتا تھا آج وہ ہم سے جدا ہو گیا ہے جب بھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو تسلی و تشفیق کے بعد فاضل بریلوی رضی المولان ہو کے عشقوں میں تو وہ گھلے ہوئے تھے رچے وسے تھے وہ ایک شعر کہتے تھے لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے گئے گویا وہ یہ اشارہ ہر وقت فرماتے تھے اور اس طمنا کا اظہار کرتے تھے تو جب بامقصد زندگی انسان گزارتا ہے تو پھر جب اس دنیا سے وہ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ جانے والا روز سب سے عظیم سب سے پیارا اور سب سے بڑی عید ہوتی ہے سیدنا غوث آزم رضی المولانہ فرماتے ہیں دران روزے کے با ایماب امیرم جس دن ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ میں جاؤں گا تو میرا وہ دن عید کا دن ہوگا اللہ ماں محمد ابراہیم خوشتر صاحب کی یہ جو اللہ کی یاد اور اس کے محبوب کی محبت کو دلوں میں جاگزی کر دینا اور اس قوم کی زبان میں جو ہماری زبان سمجھتی ہی نہیں آلہ حضرت کا ایک شہر پڑھئیے پوری ناتوں پڑھ دیتے ہیں دیوانوں کی طرح جب جنازہ اٹھا تو جہاں جہاں جنازہ پڑھانا چاہیے تھا نہیں پڑھا سکے تل دھرنے کو جگہ نہیں سب گھر سے باہر نکل آئے آخر جب عیدگاہ میں ایک بہت بڑے پہاڑ کو حضرت نے اس بڑے پہاڑ کو چیر کر جو عیدگاہ بنائی ہے جو حد نگاہ تک وسیع ہے جب وہاں جنازہ لے جایا گیا تو آپ یقین مانئے کہ مورشش کا پرائم منشٹر اس کے آنکھوں میں آسو ہے ہوم منشٹر وہ رو رہا ہے ممبران پارلیمنٹ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں بچہ بچہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اببہ ہیں اگر تمہارے ہی اببہ ہوتے تو وہیں رہتے ہیں انصاف ذاتگان کو بار بار کہتے ہیں خدا کے لئے ہمیں مس کرنے دو چھو لے نے دو یہ ہمارے باپ ہیں جو یہاں آئے ہیں دیوانہ وار سارا شہر اس طرح سے آ گیا اور ایسا لگتا تھا سب یتیم ہو گئے ہمارے آقا رحمت اللیلعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ موت العالم موت العالم وہ یا اس حدیث کا سراپہ پیکر بن کر خوشتر نے بتلا دیا کہ جینے والوں جیتے تو سب ہیں لیکن وہ جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں جیتا ہے تو اس کو حیات جاویدانی مل جاتی ہے کہ مرنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے کہیں سلسلہ قید و حیات ارے فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے زنجیر بدل جاتی ہے آج خوشتر کے مزار پر ہم نے جو منظر دیکھا عیدگاہ کے نیچے جامع مسجد اور جامع مسجد کے پہلو میں آپ کا مزار شریف ہر وقت تو اللہ اللہ کی یاد ہر نماز کے بعد ذکر اور اللہ کی ضربیں اور عشاء کی نماز کے بعد تو پورے قرآن کی تلاوت اور رات کو ایک دو بجے تک بلکہ آپ تو سنا ہے کہ چوویسی گھنٹے دیوانا وار لوگ اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں تو فذکرونی اذکرکم خوشتر نے پہاڑوں پر بیٹھ کر سمندر کے کناروں میں بیٹھ کر کشتیوں میں بیٹھ کر اور ان گلیوں میں بیٹھ کر جب اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے ہر ہر ذرے سے خوشتر خوشتر کی آواز کو اس طرح بلند کر دیا کہ ذرہ ذرہ پکار رہا ہے نارے تکبیر نارے رسابر نارے دوسیا فیضانِ غزہ جاری رہے گا ایسی ہستیوں کی موت ہمارے لئے ایک نصیحت بن جاتی ہے کہ جینے والوں اس طرح سے جیو کہ جب تم جاؤ تو دنیا تم کو یاد کرتی رہے الحمدللہ اب مارشش کا جب نام آئے گا تو نام آتے ہی پہلے تصور خوشتر کا آئے گا جب لاہور کا نام آتا ہے تو نام آتے ہی داتا گنج بخشو کا تصور آتا ہے جب بغداد کا نام آتا ہے تو آتے ہی سیدنا حضور غوث پاک کا تصور آتا ہے عجمیر شریف کا نام آتا ہے تو آتے ہی خواجہ محمد دن چشتی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے اب الحمدللہ یورپ کی دنیا میں افریقہ کی دنیا میں اب مارشش کا جب نام آئے گا آتے ہی خوشتر کا نام آئے گا نامعلوم کتنے صدر نامعلوم کتنے دولت والے گزر گئے لیکن ان کا نام بھی ان کے ساتھ چلا گیا لیکن خوشتر کا نام ہمیشہ رہے گا اس لیے اب ہر ایک ان کو یاد کرتا رہے گا رب العزت ان کی قبر اوپر اپنی رحمت کی بارش ہمیشہ برسائے اور تمام صاحب ذاتگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور نعمل عطا فرمائے خصوصی طور پر صاحب ذاتگان اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ چونکہ نماز کا وقت ہے یہ چند تازیتی کلمات پیش کرنا تھے